اسلام علیکم ویلکم ٹو کرنٹ اپئر مہروم ہونے کا خطرہ ہے ان کو جلد از جلد اپنے ویکسین کو مل کروانا ہوگی اور بقاعدہ کرونا ٹیسٹنگ بھی کروانی ہوگی کیونکہ یو ایسے میں اب تک سات لاکھ لوگ اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے ایک کوارڈینیٹر جیف زینٹ نے بتایا کہ تقریبا 77 فیصد یو ایس کے جو لوگ ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جزیرا نیوز کا ارٹیکل شکاگو میں ویکسین کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے اور 12,770 پولیس ملازمین میں تقریباً ایک تہائی کو جمعے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ جلدہ جلد اپنی ویکسین لگوائیں اور کچھ کو تو ابھی تک تنخواہ بھی نہیں لئی جا رہی ہے اور ان کی تنخواہ بھی روک دی گئی ہے ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جان بچ جائے اور وہ سب محفوظ رہے ہیں یہ بات شکاگو پولیس کے صدر جان کٹان زارہ نے کی بوئنگ کمپنی جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے ملازمین نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائے مجھے اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے اور تاجب بھی ہوتا ہے کہ یو ایس تھرڈ ورڈ کو کس قدر فورس کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ویکسین لگوائیں لیکن ان کے اپنے ملک میں ابھی تک لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی بلکہ وہ الٹا ہو ویکسین کے خلاف سرکوں پر نکل آئے ہیں بوئنگ کمپنی نے اپنے ایک لاکھ پچیس ہزار ورکر کو جمعہ تک کا ٹائم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ویکسین لگوائیں ورنہ ان کو برطرف کر دیا جائے گا اسی طرح اور بھی امریکہ کے شہروں میں ویکسین کے خلاف احتجاج ہوا اور لوگ بڑی تعداد میں سرکوں پر نکل آئیں اب دیکھتے ہیں اس کو لے کر USA کا اگلا لاحلہ من کیا ہوگا یہ جزیرہ کا آرٹیکل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ پڑھ لیجئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکی ویڈیویں تب تب گوڑ بلیس یو آل